بھئی عالم کی شہنشان احترام کون کر سکتا ہے بھائی آپ سے جگڑیں گے رشتہ دار تن کریں گے عزیز اور قارب سطح آپ سب سے بدلے لیں گے تو آپ کو دین کا کامی کا موقع ہی نہیں ملے گا آپ تو ساری لڑائی خاندان میں لڑیں گے رہنے دے ہوئے چھوڑو بس خربوزہ کھاؤ چلکے سے کیا کھاؤ یاد رکھنا دنیا میں ایسے کم لوگ دیکھے گئے کہ ان کے اقرباء عزیز اہلِ صحبت اور اہلِ قرابت نے ان کی محبت کا حق ادا کیا ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی نے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں تسلی دی کہ آپ بہت خیال لگے اس لیے عزیز اور قارب کے سلسلے میں ہمارے ایک بزرگ تھے وہ جب خط لکھتے تھے تو خط میں لکھتے تھے کہ میرے اقارب کو سلام اقارب ہنسر بھی لکھو ہم نے پوچھے یہ کیوں وہے لڑا مانان دی کا رسو کو جیچی میں دا اقرب جم اقارب دا اقارب پہتے ہیں بھے اقارب لکھو یہ رسو کا ماران لڑا مانان دی ہو سن انیس سو اٹھاسی میں صبح سرج میں ایک حادثہ ہوا تو چلتی ہوئی گاڑی ہماری روڈ سے نیچے گر گئی تو ہمارے ایک جاننے والے کو بہت قریبی آدمی ہے اس کو اطلاع ملی کہ مولانا صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس نے کہا ٹانگ ٹوٹ گئی ہم تو گردن ٹوٹنے کے انتظار میں صرف ٹانگ ٹوٹ گئی وہ تو پھر ٹھیک ہو جائے گا اور اس ظالم کو اتنا پتہ تھا کہ یہ یہی کہے گا اس نے ٹیپ لگایا تھا مجھے لاکہ ٹیپ سنایا کہ دیکھو یہ ایسا کہتے ہیں میں کہا ٹھیک تھوڑی جیرے بات وہ آیا جس نے یہ بات کہی تھی آنسو بھی آمکوں میں بڑھ لیا اور بڑا پریشان بیٹھا رہا میں ایک بہترین کمبل لے کے یہاں سے گیا تھا بہت قیمتی کوئی باہر سا لیا تھا وہ اٹھا کے اس کو دی اور میں نے اس کو کافی رقم دی کہ ممکن ہے جب تک میں یہاں ہوں آپ آتے جاتے رہیں گے تو قرائے یہاں سے تو وہ جس نے چغلی کھائی تھی وہ احران ہو گئے اس جب وہ چلا گئے اس نے مجھے کہا یہی تو ہے وہ آپ بھول گئے میں نے کہا بھول ہے نہیں حکم یہ ہے سلمن قطاع سلمن قطاع ہم کو تو جھوڑنا ہے بابا لوگ تو توڑتے رہیں گے وہ ہمیں کہاں چھوڑیں گے اسلام صرف ترجمہ اور تفسیر کا نہیں ہے صرف کتابوں کا نہیں اسلام پورے معاشرت کو افرانے کا نام ہے پورے معاشرت کا اللہ پروس میں بہترین سلوک وہ کئی طریقے سے تندر دیں کئی طریقے سے ادھر سے ادھر سے سب تندر دیں زیادہ کوشش نہیں کر دیں کیوں وہ کون ہوتے ہیں دو اور چار اور چھے یہاں تو آل ویڈی ایک ہزار پورت رہتا ہے وہ تو خالی اشارہ چاہتے ہیں نہیں وَيَقْتَوْنَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِيَنْ يُوْسَلَى ہمیں حکم ہیں کہ جنہوں نے زیادتی ہیں کہ ان کو معاف کر دیں اور ان کے ساتھ بہترین برطاق اور انشاءاللہ تعالی علماء اور طلباء اور ان کے ساتھ بیٹنے والے جس قدر اس کا لحاظ کر دیں دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے ہمیں تو ہر وقت لحاظ ایک آدمی نے بہت کچھ غلط سلط باتیں کہی فضور بےہودہ لیکن اس نے کہا میں نے نہیں کہا پھر نہیں کہا چلو گیا کیا کرنا ہے پانسی نے نہیں ہے گیا اس نے کہا ہے اس نے مو گندہ کیا ہے اپنے اخلاق برباد کیا دونوں جہانوں میں رسو ہوگا دونوں جہانوں میں ضلیل ہوگا وہ دیکھ لیا وہ تو کوئی اور ذات ہے وہ تو منتقم نامے عزیز زنتقام ہے وہ ہمیں فریق نہیں بڑھنا ہے کسی کے دامن پر دبے لگانا اس کے شہدشان مرتبے کے خلاف بات کرنا اور پھر خدا کے عذاب سے وہ بچے گا وہ یہ سوچتا ہے کہ جی بات ادھر ادھر ہو گئی نہیں وہ بات تو خزانے میں جمع ہیں ہماری طرف سے ختم اور معاف ہے اس کا اپنا نظام دکھاؤں گا کہ وہ کیا کر رہا ہے میرا مقصد اس تشریح سے یہ ہے کہ دل بڑا رکو اخلاق اسلامی رکو اور بالکل نصوص اور دینیات سے ہٹو نہیں اور اللہ رب العالمین کے فیصلوں کے منتظر رو نقصان اس وقت ہوگا جب ہم نس کے قرآن و سنت کی عبارات اور درائیات کے خلاف چلے پھر ہم نقصان والے ہیں یہ آیت متعلق ہے حسن معاشرت کے ساتھ کہ جن لوگوں کا عقید توحید کا ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقہ پر ایمان لکھتے ہیں قرآن کی صداقت مانتے ہیں اور جس قرآن کی طرف سے کافروں کو وعید ہے مسلمانوں کے ساتھ بشارت اور وعدہ ہے وہ مسلمان کیسے ہونا چاہیے وہ ایسے ہو اور وہ کافر کیسے ہو وہ ایسے ہو ایک آدمی گاڑی میں آیا السلام علیکم مولانا صاحب خیریہ تو بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوتا ہے بس اللہ آپ کا وجود خائم داہم رکھے یہ اس کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی اس نے کہا یہ کون سے مولانا ہے بچی کہہ رہی بچی تو معصوم ہوتی ہے کہ ابھی گاڑی میں جس مولانا صاحب کو آپ گالیاں دیتے تھے وہ ہے بہر میں بیٹھی ہے بھئی وہ تیر تو نکل چکا تھا کمان سے میں نے نہ یہ پوچھا کہ آپ نے کیا کہا ہے میں نے اس کا جتنا اکرام کرنا تھا پورا لیا بس اتنا کافی تھا کہ اس کا خود پتہ چل گیا ہے زیادہ غیر ضروری باتوں کے خوج نہ لگاؤ خامہ رہنے تو بس یہ تو دنیا ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو فاسق لوگ کا کام ہے اہد و پیمان توڑتے ہیں حالانکہ وہ شرعان مضبوط ہوتا ہے میں بادی بیساقیی کا معنی یہ ہے کہ وہ شرعان مضبوط پختہ ہے کیونکہ اگر کوئی اہد و پیمان شریعت کے خلاف ہو آپ نے اک آدمی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں نمازنے پر یہ کل وعدہ ہے آپ نے اہد کیا ہے کہ ہم فلاں گناہ کریں گے یہ کوئی اہد ہے آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ بھئی میں اسلام کو مسلمانوں کو دشمنوں کو فائدہ پہنچاؤں گا دوستوں کو نقصان یہ کوئی بیساق ہے فرمائے من بعدی بیساقی ہی ایسا وعدہ اور ایسا اہد و پیمان اور قول جس کے شرعان آپ پابند ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے واجب ہے علماء لکھتے ہیں تو جب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقامات سے نواقف ہیں وہ علچتے ہیں تو قرآن کریم کے یہ فصیح بلیغ اور جاندار مثالیں سن کر کے بعض مخالفین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو حیاء بھی نہیں آتی کہ کبھی چوینٹی اور کبھی مکڑی کی مثالیں دیتا ہے سورت نمل میں چوینٹی ہے اور سورت انکبوت میں مکڑی ہے مشہور تو یہ ہے کہ اس پہ اعتراض ہوا ہے لیکن حافظ ابن کسیر نے اپنے تفسیر میں ایک منقول تفسیر تابعین کی نکل کی ہے اور وہ یہ فرماتے کہ نہیں یہ جو دو مثالیں گزری ہیں منافقین کی اس پر انہوں نے اعتراض کیا کبھی اللہ تعالیٰ آگ سے سمجھاتا ہے کبھی پانی سے سمجھاتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں تھا اس کا جواب اِنَّ اللَّهَ لَا اِسْتَحِيْهِ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے حیاء نہیں فرماتے اَيَّذْرِ بَا کہ بیان نہ کرے مَسَلَمَّا کوئی مثال بہوظتاً مچر کی کیوں نہ ہو فَمَا فَوْقَهَا یا اس سے بڑھ کر مچر اور مکی بھی اللہ نے پیدا کی وہ بھی خدا کی قدرت کی دلیل ہے اس کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ شرمائیں گے کیوں یہ تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی حقانیت کی دلیل ہے فَمَا فَوْقَهَا فَمَا فَوْقَهَا فَمَا فَوْقَهَا فِي الصِّغَرْ جیسے مچر سے بھی چھوٹا چھوٹی مخلوق اور فَمَا فَوْقَهَا فِي الْحُجَبْ جیسے بکی دونوں باتیں خلیل و فرران مانی ہیں فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَا عَلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں اَنَّا الْحَقُ مِنْ رَبِّهِم کہ بے شک یہ برحق ہے رب کی طرف سے اب بات سمجھ گئے ممکن ہے کہ بہت سارے واقعات جو ہم پیش کرتے ہیں کسی کو ان سے اختلاف ہو کہ زیادہ وہ اچھا نہیں سمجھتا ہوا جی ترجمہ کر آؤ چھوڑو ادھر کی ادھر کے واقعات اس بے اقل کو اقل ہرے چاہیے قرآن کریم دیکھو منافقین کی دس نشانیہ دے کر باقع ہے تو دو مثالیں بیانتی ہیں اگر ان دو مثالوں کو کما حق کہو سمجھائے جائے دو مہینے لگ جائے دو مہینے پورے لگتے ہیں ہم تو مشتی ازخاروارے ہیں بڑے ڈھیر کا ایک لکھ دکھاتے ہیں تاکہ علماء کو طریقہ آ جائے اور عوام اللہ کی عظمت کے قائل ہو جائے میں نے پہلے کہا تھا المسئلت بلا مثال کالفرس بلا لجاؤ مسئلہ ہے اور واقعہ اور مثال نہیں ہے قرآن کو دیکھو سورت قصص سورت نمل سورت انکبوت سورت روم کتنے واقعات ہیں سورت محمد سورت یوسف سورت یونس سورت حود مریم کاف تو آہا لوگوں کے واقعات پر پورے پورے واقعات وَعَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَوَلْوَوْا جِنَا نَكُفَرِ گِي فَيَقُولُونَ بَسْ وَكَتِهِ مَعْذَا اَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَا کیا ارادہ کیا اللہ نے ان مثالوں سے انہی کیا ضرورتی بھئی مثال تو وہ مثل لہو کے لیے ہے آپ دیہات میں تقریر کریں گے تو کھیتی باڑی کی مثالیں دیں گے وہاں لوگ کھیتی باڑی جانتے ہیں آپ شہر میں تقریر کریں گے تو مارکیٹ دکان کارخانے فیکٹری کی مثالیں دیں گے مثال تو جس طرح لوگ ہوں گے چھوٹے بچوں کو آپ کھلونوں سے سمجھاتے ہیں جوان کو آپ توانائی سے سمجھاتے ہیں بوڑے کو آپ نرم اور شیرین گفتگو سے سمجھاتے ہیں عالم کو آپ دلائل اور حوالوں سے سمجھاتے ہیں عوام کو آپ نفس سے فہم کرواتے ہیں مثال کا تعلق ممثل لہو کے ساتھ ہے جیسے لوگ لوگ کمزور اور بیکار تھے ان کو مکی اور مچھروں کے ذریعے سمجھانا ضروری ہے یدل بہی کثیرن بہکاتا ہے اللہ اس کے ذریعے بتیروں کو بوتوں کو ویہدی بہی کثیرن اور ادایت دیتے اس کے ذریعے بوتوں کو جو لوگ ان مثالوں کی قدر قیمت نہ کرے وہ بددستور گم رائے اور جو اس کا احترام کر لے اس کی کتنی روشنی بڑھتی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے کس قدر معلومات بڑھتے ہیں وَمَا يُدْلُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِي اور نئی بھٹکاتے اس کے ذریعے مگر بیراہ روی کرنے والوں کو